ماشاءاللہ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور خیر ہو آپ یہ سے ہوں گے الحمدللہ دوستوں جو شاہب بھائی کا عراق کا سفر ہے وہ خیر ہو آپ یہ سے روانہ ہے شاہب بھائی کو آج اپنا عراق کا سفر روانہ کرتے ہوئے چار دن مکمل ہونے والے ہیں شاہب بھائی نے دوستو عراق میں کتنا سفر تیکر لیا ہے شاہب بھائی کا آج کے کرنٹ لائف لوکشن کے آج شاہب بھائی کی دوستو میں آپ کو آج ایسی اپ ڈیٹ پتہ رہے والا ہوں جس کو سن کر دوستو آپ کا دل بہت بھی خوش ہو جائے گا اسی خصاص شاہب بھائی کے جو دوستو ہچ کا دن ہے اس میں شاہب بھائی کے پاس کتنے مہینے باقی ہیں شاہب بھائی کا کتنے دنوں میں اپنا سفر پورا ہو جائے گا سب لوکشن سب جانگاری آج کی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اس لیے دوستو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے ماشرہ دوستو اگر آپ شاہب بھائی کا اس تک پورا سچا لائف لوکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکر کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا میں بتا دوں الحمدللہ اللہ کے رحم و کرم سے اور خیر و آفیت سے شاہب بھائی اپنے عراق کے سفر میں روانہ آئے اور شاہب بھائی کو آج اپنے عراق کا سفر روانہ کرتے ہو چار دن مکمل ہو جائیں گی شاہب بھائی نے دوستو ان چار دنوں میں اپنے عراق کے سفر کو الحمدللہ 60 سے 65 کلومیٹر کے سفر روانہ کر دیا ہے اور شاہب بھائی کا جو دوستو ابھی کرنٹ لائف لوکشن ہے وہ کربلا شہر کا ہے کیونکہ جب شاہب بھائی عراق کے بغداد شہر میں پہنچے تھے پھر شاہب بھائی نے وہاں سے دوستو شیخ عبدالقاضی زیلانی کی مزار پر جا کر زیارت کر دی تھی پھر وہاں پر جانے کے بعد شاہب بھائی نے اپنے سفر کو کربلا شریف کے طرف روانہ کر دیا تھا وہاں سے شاہب بھائی دوستو الحمدللہ کربلا پہنچ بھی گئے ہوں گے اور شاہب بھائی نے وہاں کے میدان کی زیارت بھی کر لیے لیکن شاہب بھائی کے ابھی چینل پر اس کا کوئی ویڈیو نہیں آیا ہے لیکن دوستو وہ جلدے سے جلدہ آ جائے گا تو ہم وہ آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کریں گے دوستو اسی کے ساتھ آپ کو جیسے کی معلوم ہوگا کہ جو شاہب بھائی کا ابھی سفر ہو رہا ہے وہ کربلا میں ہو رہا ہے شاہب بھائی کا جو دوستو ابھی حج مکرمہ سے دوری ہے وہ 2300 کلومیٹر کی باقی ہے شاہب بھائی اس دوری کو کتنے مہینوں میں تیہ کر لیں گے شاہب بھائی کے پاس ابھی اپنے حج مکرمہ سے کتنے دن باقی ہیں تو دوستو آپ کو پتائیے کہ ابھی جو سابان کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا پھر اس کے بعد جو اگلا مہینہ آئے گا وہ شاہب بھائی کا ہوگا پھر اس کے بعد دوستو جل قائدہ کا مہینہ آ جائے گا اس کے بعد دوستو شاہب بھائی کا جو حج کا مہینہ آئے وہ آ جائے گا تو شہاپ بھائی کے پاس ابھی الحمدللہ تین مہینے نو دن باگنی ہے شہاپ بھائی دوستو ان تین مہینے نو دن میں اپنے عیرہ کے سفر کو قویت کے سفر کو اور سعودی عربیہ کے سفر کو روانہ کر کر الحمدللہ اپنے حج مقرمہ پر پہنچ جائیں گے کیونکہ دوستو شہاپ بھائی کا جو عیرہ کا سفر ہے وہ لگ بھگ بھی اس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا شہاپ بھائی کا جو اگلا سفر ہے وہ الحمدللہ قویت کا سفر ہے شہاپ بھائی کا جو قویت کا سفر ہے دوستو وہ زیادہ بڑا سفر نہیں ہے شہاپ بھائی سات دن کے اندر یہ اس قویت کے سفر کو پار کر لیں گے بس آپ ان کے ویزے کے لیے دعائیں کریں کہ ان کو قویت کا ویزہ مل جائے اور جو دوستو قویت کے بعد جو شہاپ بھائی سعودی عربیہ کے بارڈر میں انٹر ہوں گے وہاں سے جو شاپائی کا سفر ہے سعودی عربتے ہوتا ہوا اپنے حج مکرمہ پر پہنچ جائے گا اور شاپائی دوستو اپنے حج مکرمہ سے بہت زلد پہلے اپنے حج پر پہنچ جائیں گے تو دوستو شاپائی کا جو دوزار تیزکاج ہے وہ بہت زلدی مکمل ہو جائے گا بس آپ ان کے لیے پیاری پیاری دعائیں کریں کیونکہ جو شاپائی کے سفر ہو رہا ہے وہ اب عراق میں ہو رہا ہے دوستو عراق ایک تاریخی شہر ہے دوستو وہ ایک بہت علمی شہر ہے وہاں پر دوستو بہت سی مزار ہیں شاپائی اہر مزار پر جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ان کا جو سفر ہے وہ خیر ہو آپ اسے کمپلیٹ ہو جائے شاپائی کا جو دوزار تیزکاج پورا سچے لائیو لوکشن ہے وہ ہم آپ کو دینے کی کوچش کریں گے اس لئے دوستو آپ کہیں نہ جائیں اور ہمارے چینل سے جھڑ جائیں چننے کے لئے دوستو نیچے دیئے گا لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شاپائی کے لئے بڑک اپ ڈیٹ کے ساتھ